بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ کسی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لینا ایڈاپٹ کر لینا لے پالا کرنا عموماً طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بندے کی اولاد نہیں ہیں تو اس کے بہن یا بھائی میں سے اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہوا ہے چار پانچ بیٹے ہیں ان کے تو وہ اپنا ایک بیٹا یا بیٹی اپنے اس بھائی کو یا بہن کو دے دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں اب یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے آپ خدمت کے لیے دیں ٹھیک ہے وہ اپنے پاس رکھیں لیکن اس بیٹے کو یا بیٹی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا حقیقی باپ کون ہے میرا حقیقی میری حقیقی ماں کون ہے لیکن عام طور پر اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو لے کر پھر اس کو بالکل اپنے والدین کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا ایک قسم کا توڑ گیا جاتا ہے اور جا کر بقائدہ نصب تک میں اپنا نام لکھوا دیا جاتا ہے اور اسی والدہ کا جس کو دیا جاتا ہے ماں کا بھی نام اور باپ کا بھی نام یہ لکھوا یہ یہ انتہائی غلط بات ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اُدْعُوْهُمْ لِيَا بَاہِمْ هُوَا اَفْسَتُ عِنْكَ اللَّ کہ ان کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارو دیکھیں جب جی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کا نصب تبدیل کرنے والے اس سے بہت سی خرابیاں پھر مستقبل میں جنم لیتی ہیں یہ ایک گناہ ہے اس کے اوپر پھر بے پردگی کا گناہ دوسرا وراثت میں پھر معاملات ٹھیک نہیں چلتے وہ تیسرا گناہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے